بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم باکتا ہی چینل آئی ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویجیٹیبل پلاو کی ریسپی ویجیٹیبل پلاو کو آپ کسی تہوار پر بنا سکتے ہیں یا کبھی آپ کے گھر میں گیس رائیں تو آپ ان کے لئے بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو چلیں اس ریسپی کو برانا شروع کرتے ہیں ویجیٹیبل پلاو بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ پیاز فرائر کرنے کے لئے رکھتی ہیں ہم انہیں گولڈن براؤن کریں گے اور فلیم کو ہم میڈیم رکھیں گے تاکہ ہم آئی پیاز جل نہ جائیں پیاز گولڈن براؤن ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹیماتر اور سبز میرچ اور ٹیماتر کو ہم اچھے طریقے سے گلا لیں گے کیونکہ کچھ گھاروں میں پچی ٹیماتر پسند نہیں کرتے اس لئے ہم انہیں گلا لیں گے ٹیماتر گل چکے ہیں اب ہم اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے میں نے یہاں پہ ڈالی ہے کالی میرچ زیرا اور نمک میں اس میں زیرا سپائسیز ایڈ نہیں کریں گی آپ چاہے تو آپ اس میں ریڈ چیلی پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم ان سب چیزوں کو سیدھے کک کریں گے ابھی ہم اس میں پائنی نہیں ڈالیں گے ابھی ہم اسے ویسے ہی بھونیں گے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے سبزیاں اور سبزیاں اور سبزیاں میرے لیے ہیں آلو، پھول گوپی، گاجریں اور مٹر اگر آپ کو اس سے بزار سبزیاں پسند ہے تو آپ اس میں شیملا ویچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی اور سبزی آپ کو پسند ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے بھون لیں گے اور اسے 90% ہم پکا لیں گے سبزیاں ویسے بھی مائز زیاد کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں کھانے میں بہت مزے کی لگتی ہیں سبزیوں کو ہم نے اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی اور پانی کا ہم اس طرح حساب رکھیں گے کہ جتنے ہم نے چاول لیا ہے اسے ڈبل ہم اس میں پانی ڈالیں گے اگر ہم نے چاول ایک کلو لیا ہے تو ہم اس میں دو کلو کے قریب پانی ڈالیں گے اب ہم اس میں بوئل آنے دیں گے اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے تو یہاں پہ میں نے چاولوں کو پہلے ہی اچھے طریقے سے صاف کر کے انہیں بھگو کر رکھ دیا تھا اور اب میں ان کا پانی نکال دوں گی یہاں پہ ہمارا بوئل بھی آ چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے چاول اور اب پانی کو خوش کھونے دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اب ہم اس کا نمک بھی ڈیسٹ کر دیں گے اگر ہمیں کم حسوس ہو رہے تو ہم اس میں اور نمک ڈال دیں گے تو اب چاولوں کا پانی بھی خوش کھو چکا ہے اب ہم چاولوں کو دم لگا دیں گے چاولوں کو ہم پانچ منٹ کے لیے دم لگا دیں گے اور فلیم بلکل ہم لو کر دیں گے چاولوں کو دم لگ چکا ہے اور الحمدللہ ہمارے چاول تیار ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں چاولوں کا دانہ بلکل الگ لگ ہے آئی ہاپ آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی دیکھنے میں چاول کتنے مزے کے لگ رہے ہیں آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بلکل میرے طریقے سے اسے ٹرائے کیجئے گا پھر یہ بہت مزے کے بنیں گے اب ہم نیکس ویڈیو میں بنیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ